ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھئے انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا تو میرے لئے مشکل ہے کہ یہ کس ملک کی ویڈیو ہے لیکن بہرحال یہ ایک مسلمان کسی ملک کی ویڈیو ہے جس میں ایک امام صاحب ہیں ان کے لباس سے ہو سکتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس ملک کی ویڈیو ہو سکتی ہے امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں لیکن دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ ننہ سا پھول کھڑا ہے اب اس کی عمر ایسی ہے ایک یعنی کہ چھوٹی سی معصومانہ شرارتوں کی عمر ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس مقدس ترین جگہ پر کھڑا ہے کس مقدس ترین اوقات میں لمحات میں اور مقام پر کھڑا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کا بیٹا ہو ہو سکتا ہے امام صاحب کا پوتا ہو بہرحال وہ مسلسل چھیڑ چھاڑ جاری رکھے ہوئے ہیں امام صاحب خطبہ مکمل کر رہے ہیں جو ہی امام صاحب خطبہ مکمل کرتے ہیں تو بڑے پیار سے والہانہ انداز میں اپنے بچے کو تھام لیتے ہیں نوٹ کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس سارے سینریو میں نہ تو کوئی حلجل مچتی ہے نہ کوئی مقتدی اعتراض کرتا ہے نہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ امام صاحب آپ سے بچے نہیں سنبھالے جاتے نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا جمعہ یا خطبہ خراب کر دیا ہے آپ سوچئے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا تو جس طرح کا ہم نے مساجد کا ماحول بنا دیا ہے اور خاص طور پر جس طرح بچوں پہ ہم سختی کرتے ہیں مساجد میں تو وہ کیا کیفیت بن جاتی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے کہ امام صاحب کو فارغ کر دیا جائے یہ احترام نہیں کر رہے ناظرین اکرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ این سیرت نبوی کے مطابق چیز ہے حدیث میں بڑے واضح طور پر نبی کائنات کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جمعہ تول مبارک کا دن تھا مدینہ شہر تھا مسجد نبوی تھی خطیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے خطبہ جمعہ جاری تھا صحابہ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے اور صحابہ جب خطبہ سنتے تھے تو احادیث میں آتا ہے یوں متوجہ اور منہمک ہو کے دیکھتے تھے نبی کائنات کو سنتے تھے جیسے پرندے سروں پر بیٹھے ہوں ذرا سا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے ایسے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ نے حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے چھوٹے بچے تھے ان میں سے کسی ایک کو تیار کر کے تو مسجد کی طرف بھیج دیا کہ جائیں آپ کے نانا جی خطبہ دے رہے ہیں آپ بھی جا کے سنیں تو وہ ان کے لباس تھوڑے لمبے تھے شاید چلنے میں دکت ہو رہی تھی اور وہ علجتے ہوئے آ رہے تھے قریب تھا کہ گر جاتے بچے کو اس کیفیت میں نبی کائنات نے دیکھا تو خطبہ چھوڑا جمعہ کا خطبہ چھوڑا ممبر چھوڑا ممبر سے آپ نیچے اترے اور آگے بڑے اور بچے کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ مال اور اولاد بھی انسان کی ایک آزمائش ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ پر حسن یا حسین میں سے کوئی بچہ سوار ہو گیا تو سجدہ بھی طویل تر کر دیا تھا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی دل جوئی بھی فرمائی تھی جس کے پاس ایک پرندہ تھا ابو عمیر اس کا نام تھا تو بڑا اداس تھا کہ میرا پرندہ مر گیا فوت ہو گیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعلنغیر کہ اے ابو عمیر تیرا پرندہ تیرے ساتھ کیا ہاتھ کر گیا ہے تو میں سبق اس ویڈیو سے یہ لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہمارا پیار جس طرح گھروں میں ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے اور یہ این سنت نبوی ہے یہ این طریقہ نبوی ہے یاد رکھئے وہ بڑی ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کی صفوں کے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تو مستقبل میں آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ کی اگلی صفوں میں نمازی نہیں ملیں گے بہت سے ممالک میں بچوں کے ساتھ شفقت محبت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جیسے یہ ویڈیو ہم نے دیکھی جیسے ترکیہ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے عرب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جیسے سیروت و نبی میں ہم نے دیکھا لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب جو رویہ ہے اسے ضرور بدلنا چاہیے اور اس ویڈیو کو تمام مساجد کے منتظمین کو بھی دکھانا چاہیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں وہ مسجدوں سے منسلک ہو سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ